السلام علیکم ویلکم بیک تو ان ایڈر ویڈیو فینڈز ریسنٹ ہی انڈ رائیور کی جانب سے جو اینا وہ ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے اب آپ کو جو اینا وہ ہر رائیڈ پر انڈ رائیور کو کمیشن پیک کرنی پڑے گی بہت عرصہ انڈ رائیور نے جو اینا وہ فری سرویس پروائیڈ کی ہے بہت سارے رائیڈرز نے یہاں سے جو اینا وہ ارن بھی کیا ہے لیکن اب آپ کو جو اینا وہ کمیشن پیک کرنی پڑے گی کچھ سیٹیز میں جو اینا وہ انہوں نے یہ سرویس لانچ کر دیا ہے اور باقی سیٹیز میں جو اینا وہ آنے والے دنوں میں یہ سرویس لانچ کر دی جائے گی دوسری کمپنیز کے بارے میں بات کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمیشن جو اینا وہ ڈے کے اینڈ پہ آپ نے سبمیٹ کروانی ہوتی ہے جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اپنے جو اینا وہ کمیشن کو کلیر کر سکتے ہیں لیکن انڈ رائیور میں جو اینا وہ سسٹم بالکل الگ ہے اس میں آپ نے فرسٹ و فال اپنے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ایڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ رائیڈ ایکسپٹ کرتے ہیں یا پھر کسٹمر کی لوکیشن پر جاتے ہیں جب آپ رائیڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے جتنا کسٹمر کا فیر ہوگا اس کے حساب سے پرسنٹ کے حساب سے بائیک کا جو اینا وہ تقریباً نائن پرسنٹ ہے اور کار کا جو اینا وہ ٹویل پرسنٹ ہے ہزار روپے پر جو اینا وہ ایک سو بیس روپے کار کے اور بائیک کے جو اینا وہ نوے روپے ایٹ اٹا ٹائم آپ کے اکاؤنٹ سے جو اینا وہ کاٹ لیے جائیں گے اب اکاؤنٹ میں آپ کے جو اینا وہ بیلنس ہونا ضروری ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہوگا تو آپ اپنے اکاؤنٹ کا سٹیٹس ہی جو اینا وہ اون لین نہیں کر سکیں گے یا پھر آپ جو اینا وہ رائیڈز ہی اکسپٹ نہیں کر پائیں گے تو جب آپ رائیڈ ایکسپٹ کریں گے تو آپ کو ری پلینش یور اکاؤنٹ کا ایرر دیکھنے کو ملے گا آپ اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے نا وہ ری چارج کریں تو یہاں پر میں آپ کو اکاؤنٹ میں بیلنس ایڈ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے فری لائنز پر کلک کرنا ہے اور مای اکاؤنٹ میں آپ نے جانا ہے مای اکاؤنٹ والی سیکشن پر آپ کا پرسنل اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کا کتنا بیلنس ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پر ری فنڈ والی سیکشن میں آپ کی وہ اماؤنٹ ہوگی جو آپ کو کمپنی کی طرف سے ریٹرن آئی ہوگی آپ کو رائیڈ ایکسپٹ کرتے ہیں آپ لوکیشن پر ابھی نہیں پہنچتے کسٹمر رائیڈ کو کینسل کر دیتا ہے یا پھر آپ کو اس کی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں آئی ہے رائیڈ پر آپ کلک کر دیتے ہیں تو اگر کسٹمر جو ہےنا وہ رائیڈ کو کینسل کر دیتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے اگر پیسے کٹ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہےنا وہ انسٹنٹ ریٹرن کر دیے جائیں گے اگر ریٹرن نہیں ہوتے پندرہ یا بیس یا تیس دن بعد آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ جو ہےنا وہ ری فنڈ کر دی جائے گی ویریفائی کرنے کے بعد ریزن کیا بنی کسٹمر نے کس وجہ سے جو ہےنا وہ اس رائیڈ کو کینسل کیا تو ویریفائر کرنے کے بعد آپ کے اکاؤن میں آجے گی اگر آپ کے اکاؤن میں نہیں آتی تو آپ جوینا وہ انڈرائیور کی ایمیل کر سکتے ہیں یا پھر اس کی لائیو چیٹ سپورٹ پہ جوینا وہ ان سے آپ جوینا وہ بات کر سکتے ہیں یہ کیا ہے یہاں پر آپ کے لکھ کرنے کے بعد کمپلیٹ جوینا وہ ان کے ریفنڈ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں اونلین چیک آپ کی ویریفکیشن یہاں پر دیکھنے کو ملے گی ماہ انکم آپ نے جتنا ان کیا ہوگا وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بیلنس ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ٹاپ اپ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویلیٹ واری اپشن کو جو انہوں سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو انہوں پیمنٹ پروائیڈر سلیکٹ کرنا ہے جائز کیج سے آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایزی پیسے سے کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر جو انہوں پر جائز کیج کو سلیکٹ کرنے والا ہوں مینیمم جو انہوں آپ 50 روپیز اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں 50 روپیز ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ سے جو انہوں پر اکاؤنٹ نمبر پوچھا جائے گا آپ نے اپنا جو انہوں ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر پروائیڈ کر دینا ہے اگر آپ جائز کیج سے کر رہے ہیں تو اپنے جائز کیش کا نمبر جو ہے نا وہ پروائیڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے موبائل نمبر پروائیڈ کر دیا ہے یہاں پر میں کانٹینیو پر کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ کانٹینیو پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک پوپ اپ آئے گا ایزی پیسہ کی جانب سے پیمنٹ کو کنفرم کریں تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا پاسورٹ لکھ دینا ہے اگر آپ ایزی پیسہ ایپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے ایزی پیسہ ایپ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں ایک جو ہے نا وہ ریکویسٹ آئے گی اس ریکویسٹ کو آپ نے اپروو کر دینا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ پیمنٹ کٹ جائے گی اور ان ڈرائیور اکاؤنٹ کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے نا 50 روپیز بیلنس سیکشن میں آ چکا ہے اگر آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ ایڈ نہیں ہوتا تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کو میل کرنا ہے آپ کا جو ہے نا تھوڑی دیر تک بیلنس ایڈ ہو جائے گا اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ نے جو ہے نا ان کی لائی چیٹ سپورٹ پر جو ہے نا وہ بات کرنی ہے آپ کا بیلنس جو ہے نا لازمی سے اکاؤنٹ میں ایڈ کیا جائے گا آپ کو ایررز دیکھنے کو مل سکتے ہیں جائے ایس کیش کا بھی سیم ہی میتھرڈ ہے اگر آپ کو کوئی ایرر آتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ان ویریفائیڈ ہو سکتا ہے اس کی بائیو میٹرک ویریفکیشن نہیں ہوئی ہوگی اب جو ہے نا وہ آپ گھر بیٹھے جائے ایس کیش اور ایزی پیسہ دونوں کی جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کی بائیو میٹرک ویریفکیشن کر سکتے ہیں یہ آپ نے بائیو میٹرک ویریفکیشن کیسے کرنی ہے اگر آپ کو ایرر آ رہا ہے تو اس سے میں دونوں جوین او جائز کا شریزی پیسہ پر ویڈیو بنا چکا ہوں این سکرین پر اور ڈسکرپشن میں ان دونوں کے لنکس پروائیڈ کر دوں گا اس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کو جوین او ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم فیز کرنی پڑ رہی ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار دکھئے گا اللہ حافظ